موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سونیا امران آج میں آپ کے ساتھ اچار گوشت کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور بہت ہی زبردست اور کھٹی کھٹی سی چکن کڑائی ہو گئی ہے تو سب سے پہلے میں نے لیے سرسون کا تیل سرسون کا تیل کو اچھی طرح سے آپ نے گرم کرنا ہے اس کی سمیل اچھے سے نکل جانی چاہیے پھر اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے پیاز پیاز میں نے تین میڈیم پیاز لیے ہیں باریک چوب کر لیے ہیں اور ان کو آپ نے پانچ سے دس منٹ تک فرائی کرنا ہے تاکہ پیاز جو ہے ہمارا اچھے سے سوٹ ہو جائے موسیقی 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 اب اس کے اندر لسن ادر کی پیسٹ میں نے ایڈ کی ہے اور اس کو آپ بھون لیں اور تھوڑا سا پانی کا شیٹہ لگائیں بھرائی چیزیں کیجئے گا تاکہ لسن اس کا کچھا پان نہ رہے سمیل نہ آئے اور اس کو آپ نے پھر پانچ سے دس منٹ تک بھون لینا ہے موسیقی موسیقی اس کے اندر چکر نیٹ کریں اور اس کو دوبارہ سے بھون لیں موسیقی 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 وہ ایڈ کر دیئے اس کے اندر تاکہ ٹماتر جو ہے نا جلدی گل جائیں چلکہ کے ساتھ ٹماتر جلدی نہیں گلتے اور وہ سالن کے اندر بھی نظر آتے ہیں اس لئے آپ اس کا چلکہ ریموو کر لیا کریں اس کے اندر ایک چمچ نمک ایڈ کریں سوکا دھنیا ایڈ کر دیں اور ساتھ میں میں نے لیا ہے چلی فلیکس ہاف ٹی سپون یہ میں مرچے کامیوں یوز کر رہی کیونکہ ہم نے اس کے اندر چار کچھ مسالہ ایڈ کرنا ہے دو کھانے کے چمچ بھر کے اس میں ایڈ کر دیجئے اور آپ یہ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں اب اس کے اندر ایک پیالی بھر کے آپ نے دہی کا استعمال کھانا ہے کرنا ہے اور یہ میں نے پانچ سے چھ سبز میچ لی ہیں ان کو بری سلائس میں کٹنگ کی ہے ساتھ میں ایک چمچ کسوری میتی ہے اور تین لیمو کا رس میں نے نکال دی ہے یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے کیونکہ ہم اچار گوش بنا رہے ہیں تو اچار جو ہے وہ کھٹا کھٹا ہوتا ہے کھٹاس میں ہوتا ہے تو ہم نے چکن کو بھی تھوڑی سی کھٹاس دینی ہے تو ہی ہمیں ٹیسٹ آئے گا اچار جیسا موسیقی تو فرنز آج کی ہماری چکن کا چاری کڑاہی ریڈی ہے اور بہت ہی زبردست سا کلر ہے بہت ہی مزے کی لگے گی انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملیں گے خدا حافظ موسیقی